امریکی راشپتی جانال ٹرم 24 فروری کو بھارت آنے والے ہیں وہ پردھال منتری نریند موڈی کے ساتھ گجرات میں کیم چھوڑ ٹرمپ کارکرم میں حصہ لیں گے ٹرمپ جب احمد آباد میں ہوں گے تو ان کی سرکشہ ابھوت پورو ہوگی سینہ کے آفیسر کمانڈوز ڈاکٹروں اور اسپیسلسٹ تو ہوں گے ہی ساتھ میں لیکن ساتھے ساتھ نیوکلئر فوٹبال بھی ہوگا جو کہیں بھی تباہی پھیلانے کی طاقت رکھتا ہے ٹرمپ اس بسکٹ کو بھی اپنے ساتھ لے کر بھارت آئیں گے جس میں قیامت کا کوڈ ورڈ ہے یہ خاص سپورٹ دیکھئے پوری کہانی آپ سمجھ پائیں گے امریکہ کے پریزیڈنٹ جب ہندوستان کی سرزمی پر قدم رکھیں گے تو کچھ ایسی ہی تصویر دیکھنے کو ملے گا ڈانلڈ ٹرمپ کا خاص پلین ائر فورس ون لینڈ ہوگا پلین کا دربازہ کھلے گا اور مسکراتے ہاتھ ہلاتے کچھ ایسی ہی لمبی ڈگ بھرتے ٹرمپ پلین کی سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے ان کے ساتھ ساتھ سرکشہ میں تینات وہ سپیشل شخص بھی رہے گا جس کے پاس موجود بیگ میں وہ ساجو سامان ہوگا جو امریکہ کو سوپر پاور بناتا ہے ایک ایسا بیگ جو امریکی راشپتی کو سرف شکتیمان بناتا ہے کالے رنگ کے لیدر کے اس بیگ میں آخر ایسا کیا ہے جسے دنیا قیامت کا کوڈ ورڈ کہتی ہے سال کے بارہ مہینے مہینے کے تیس دن اور دن کے چوبیسوں گھنٹے یہ بیگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کیوں رہتا ہے کیا سچ میں اس بیگ میں امریکہ کے سبی پرمانو بموں کا بٹن رہتا ہے کیا واقعی اس بیگ میں ایسا ریموٹ بٹن ہے جو ایک ساتھ امریکہ کے سبی نیوکلئر وار ہیڈ کو ایکٹیو کر سکتا ہے ٹرمپ کے ساتھ سائے کی طرح چلتے اس بیگ کو نیوکلئر فوٹبال کہا جاتا ہے ایک ایسا فوٹبال جو چند منٹوں میں امریکہ کے چھ ہزار سے بھی زیادہ ایٹم بم کو پوری دنیا میں تباہی مچانے کے لیے لانچ کر سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہے امریکہ میں ہوں یا کسی دوسرے دیش میں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں وہیں سے نیوکلئر فوٹبال کا استعمال کر دھرتی کے کسی بھی حصے میں ایٹم بم داگ سکتے ہیں کیونکہ یہ نیوکلئر فوٹبال ٹیسٹیڈ بھی ہے اور اوکے بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں قیامت آ جائے وہ بھی ایک بٹن دمانے سے سننے اور دیکھنے میں یہ بھلے ہی آپ کو کسی ہالی ووڈ فلم جیسا لگے لیکن یہ سو فیصد سچ ہے کیسے یہ دیکھیں یہ کالے رنگ کا جو بیگ آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے وہ دیکھنے میں تو کسی سادھارن بیگ جیسا ہی ہے لیکن اس بیگ میں اتنی طاقت ہے کہ دھرتی پر تباہی لا دیں یہی بیگ امریکہ کا وہ نیوکلئر فوٹبال ہے جس سے پوری دنیا خوف کھاتی ہے امریکی پریزیڈنٹ کے ساتھ چلنے والے کالے رنگ کے بیگ کی کہانی رہس میں ہی بھی ہے اور درابنی بھی ہے رہس میں ہی اس لیے کیونکہ یہ جو نیوکلئر فوٹبال ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے سارے پرمانوں بم جو ہیں ان کا فائنل ریموٹ یہی سے کنٹرول ہوتا ہے اور دنیا کے کسی بھی حصے میں امریکی راجپتی چاہیں تو یہاں سے حملہ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں درابنی اس لیے کیونکہ اس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اس نیوکلئر فوٹبال میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر اس سے حملہ کیا گیا تو جو ویس فورٹ ہوگا جو تباہی مچے گی وہ ہیرو شیوہ میں جو پرمانوں حملہ ہوا تھا اس سے سترہ ہزار گناہ زیادہ گھا تک ہوگی اس بیک کو نیوکلئر فوٹبال کیوں کہا جاتا ہے امریکہ کے نیوکلئر وار ہیٹ سے یہ کیسے جڑا ہوا ہے امریکہ کو پوری دنیا میں سب سے طاقتور بنانے والے اس بیک کا پورا رہش سے آج ڈیکوڈ ہوگا ہزاروں کلومیٹر دور سے بھی امریکی پریزیڈنٹ اگر اپنا نیوکلئر فوٹبال دبا دے تو کیسے دنیا کے سب سے بدونسک پرمانوں بم اپنے ٹارگٹ کو بھیجنے نکل پڑتے ہیں سب سے پہلے یو ایس نیوی کے ریٹائر ایڈمیرل سیسل ہینی سے یہ جان لیجئے کیا ٹرمپ خود بینہ کسی سے پوچھے پرمانوں بٹن کو دبا سکتے ہیں اس بٹن کو دبانے کی فائنل آثورٹی کس کے پاس ہے پرمانوں ہتھیار کو لانچ کرنے کے لیے اس ایٹمی فوٹبال میں کوئی بٹن نہیں ہوتا اس فوٹبال کے اندر کمیونکیشن ٹولز اور کچھ خاص طرح کے کوڈ ہوتے ہیں جن میں حملے کی یوجنا کا لیکھا جوکھا درج رہتا ہے نیوکلئر فوٹبال میں کیا کیا ہے اسے آپ گرافٹس کے ذریعے سمجھ لیجئے اس میں ایک ایسا ایمیرجنسی کمیونکیشن ٹول ہے جس کے ذریعے دھرتی کے کسی کونے سے امریکی پریزیڈنٹ اپنے رکشہ بیباگ پینٹاگن سے سمپرک ساتھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی بلیک ڈائری ہوتی ہے جس میں ان دشمن دیشوں کی ڈیٹیلز ہوتی ہے جن پر حملہ کیا جانا ہے اس کے علاوہ کاؤنٹر اٹیک کا پورا پلان ہوتا ہے اس میں امریکہ کے سبھی نیوکلئر وارہیٹ کی پکی لوکیشن ہوتی ہے ساتھ ہی اس کا بھی بیورہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کس وارہیٹ سے کس دیش پر ایٹمی اٹیک کیا جا سکتا ہے ایک مرون ڈائری جس میں دشمن کے حملے سے بچنے کے سبھی سمبھو اپائیت درج ہوتی ہے اس ڈائری میں راشپتی کی سرکشہ کے مدنظر سرکشت شیلٹرز کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے ایک کارڈ ہوتا ہے جسے بسکٹ کہا جاتا ہے اسی کارڈ پر نیوکلئر لانچ کوٹس لکھے ہوتے ہیں یہ وہ سیکریٹ آثنٹیکیشن کوڈ ہوتے ہیں جسے امریکی پریزیڈنٹ کو اپنے ڈیفنس سیکریٹری کو بتانا ہوتا ہے تاکہ کوٹ کے ملان کے بعد ایٹم بم چھوڑا جا سکے نیوکلئر فوٹبال کے اندر رکھے سیکریٹ کوٹ کی مدد سے یودھ کو لے کر ترند کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے اگر امریکی راشپتی کو پرمانو ہتھیاروں سے حملہ کرنے کا عادش دینا ہوگا تو وہ انہی کوٹس کا استعمال کریں گے نہ کی کوئی بٹن دبائیں گے یعنی امریکی راشپتی کے پاس چوبیس گھنٹے رہنے والے نیوکلئر فوٹبال کے ذریعے ہیں پرمانو بموں کو لانچ کیا جا سکتا ہے امریکہ کا نیوکلئر فوٹبال دراصل کوئی فوٹبال نہیں ہے جس سے ہم اور آپ کھیلتے ہوں یہ ایک ٹرم ہے جو کہ اس کالے بیک کو دیا گیا ہے جس سے امریکہ کے سارے پرمانو سسٹم جو ہیں وہ جڑے رہتے ہیں اس کا نام نیوکلئر فوٹبال اس لیے پڑا کیونکہ یہ امریکی راشپتی کے ساتھ گھومتا رہتا ہے امریکی راشپتی کے ساتھ کالا بریف کیس لے کر چلنے والا سرکشہ کرمی پانچ آرمی گارڈز میں سے ایک ہوتا ہے جو سپیشل سیکیورٹی انویسٹیگیشن سے پاس ہوتا ہے خاص اور کڑی ٹریننگ کے بعد ہی اس سے چنا جاتا ہے اس سینک کا امریکی ناغرک ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اور اس کے پریوار کا دوسرے کسی بھی دیش سے کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے انہیں ہر وقت امریکی راشپتی کے نزدیک موجود رہنے کا آدھیش ہوتا ہے فرمانو حملے سے پہلے راشپتی کو بریف کیس سوپنے کے دوران اسے خود بھی کارڈ کے ذریعے اپنے کوڈ سے پہچان کنفرم کرانی پڑتی ہے تب جا کر آگے کی پرکریہ شروع ہوتی ہے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ صرف راشپتی ہی برمانو ہتھیار کو لانچ کر سکتے ہیں برمانو یود کے حالات میں امریکی راشپتی سیکریٹ کوڈ کا استعمال کر کے سینہ کو سندیش دیتے ہیں کوڈ کے ذریعے سینہ کو اپنی پہچان بتانے کے بعد امریکی راشپتی جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمن کو آدھیش دیتے ہیں اس کے بعد یہ آدھیش آسمان سے لے کر سمندر تک تینات سینہ کی ہر کمان کو مل جاتا ہے اور وہ پرمانو حملے کے لیے الٹ ہو جاتے ہیں بس ضروری یہ ہے کہ برمانو ہتھیار کے سیکریٹ کوڈ کو لانچ ٹیم کے پاس سرکشت رکھیں کوڈ سے بھی ملنا چاہیے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ امریکہ نے دنیا کے قریب قریب سبی دیشوں پر نشانہ ساتھنے کے لیے اپنی پندوبیوں کو تیار کر رکھا ایک بار پرمانو حملے کا آدھیش ملنے کے فوراں بعد دشمن ملک کو اپنے رینج میں لینے والی پندوبی سے لیس نیوکلئر مسائل چھوٹے گی جو اپنے ٹارگٹ کو پوری طرح سے تباہ کر کے ہی رکتی واشنٹن کی دیفنس انسٹیٹوٹ آرمز کنٹرول ایسوسییشن کی ریپورٹ کے مطابق کیول روسی ایسا دیش ہے جو نیوکلئر پاور میں امریکہ کا مقابلہ کر سکتا ہے امریکہ کے پاس کل 6800 پرمانو حتیار ہیں جس میں 1367 ایٹم بم ضرورت پڑھنے پر داگنے کے لیے تیار رہتے ہیں 4000 نیوکلئر وار ہیڈ امریکہ سٹور کیے ہوئے وہیں 2800 ایسے نیوکلئر ویپنز ہیں جنہیں امریکہ کو ختم کرنا ہے امریکہ نے پرمانو بم بنانے کی شروعات دوسرے ورلڈ وار کے دوران کی سن 1942 میں امریکہ نے پرمانو حتیار بنانے کے لیے مینہیٹن پروجیکٹ کی شروعات کی اور تب کے زمانے کے دو ارب ڈالر خرج کی اس کو آج کے حساب سے اگر آپ دیکھی گا تو قریب دو لاکھ کروڑ بھارتی روپے بنتے ہیں اس کے بعد تو روز برٹن فرانس سب ہی پرمانو ہتھیاروں کی ہور میں شامل ہو گئے اگر دنیا کے پرمانو بموں کی تعداد کو گراف کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں تو سال انیس سو پیتالیس میں دو ایٹم بم سے بڑھ کر سال انیس سو پچاسی میں کولڈ وار کے آخری دور میں پوری دنیا میں پرمانو ہتھیاروں کا زخیرہ ٹاپ پر تھا اس وقت ایٹم بومز کی تعداد چھاسٹھ ہزار چار سو انچاس تک پہنچ گئی بولٹن آن دا ایٹومک سائنٹس دوارہ بنائے گئے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ انیس سو چھاسی کے بعد سے ایٹم بم کم ہوتے گئے فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ یعنی ایف ای ایس کے مطابق انیس سو نبے کے دشک کی طلعہ میں حال کے دنوں میں پرمانو ہتھیاروں کو نشٹ کرنے کی رفتار میں کمی تو ضرور آئی لیکن ایک انمان کے مطابق دنیا میں ابھی بھی تقریبا تیرہ ہزار نو سو پرمانو بم موجود ہیں ایف ایس یعنی فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کے مطابق چھتیس سو ایٹمی ہتھیار مسائلوں پر لگائے گئے ہیں اور ان میں سے قریب اٹھارہ سو ہتھیار ہائی الٹ موڈ میں ہیں اور شارٹ نوٹس پر حملے کے لئے تیار رہتے ہیں امریکہ کے علاوہ روس کے پاس ابھی سات ہزار پرمانو ہتھیار ہیں فرانس کے پاس تین سو چین کے پاس دو سو نبے بریٹن کے پاس دو سو پندرہ اسرائیل کے پاس اسی پاکستان کے پاس ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس بھارت کے پاس ایک سو تیس سے ایک سو چالیس اور اتر کوریا کے پاس بیس سے تیس پرمانو ہتھیار ہونے کا انمان ہے یہ تصویر ہے سال انیس سو پیتالیس میں ہوئے پرمانو حملے کی جب دنیا نے پہلی بار ایٹم بم پھٹتے دیکھا چھے اگست انیس سو پیتالیس کو ہیرو شیما میں ہوا میں ہی پندرہ کلو ٹن کا ایٹم بم پھٹا تھا ویسپورٹ کی جگہ پر سگن بادل بن گئے تھے وہیں ناگہ ساکھی میں گرائے گئے بم کی طاقت 23,000 TNT تھی دونوں بم 38,000 ٹن TNT کی انرڈی کے ساتھ بسپورٹ ہوئے تھے ان حملوں میں 30,000,000 لوگ مارے گئے تھے جس کے چلتے ان کا مشروع کلاوڈ 28,000 فیٹ یعنی 8,5 کلومیٹر اوچھا بنا تھے تقریباً دنیا کی سب سے اوچھی چھوٹی ماؤنٹ ایوریس کے برابر ماؤنٹ ایوریس کی اوچھائی 39,000 فیٹ یعنی 8,8 کلومیٹر ہے اس کے بعد دنیا کے دیشوں نے ایک سے بڑھ کر ایک جنگیں لڑے لیکن نیوکلئر بم کا بٹن دبانے کی ہمت کوئی نہ کر سکا سات دشک میں امریکہ نے ایک سے بڑھ کر ایک شکتشالی ایچم بم اپنے زخیرے میں جمع کر رکھے خاص بات یہ ہے کہ ان سبھی پرمانو بموں کا کوڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ چلتے اسی سوٹ کیس میں رہتا ہے ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر بھوش میں کبھی امریکی پریزیڈنٹ نے نیوکلئر فوٹبال کا استعمال کیا تو کتنی بڑی تباہی مچے